جب ہم بیٹھے تھے گھروں میں وہ جھیل رہے تھے گولی جی ہاں وہ جھیل رہے تھے گولی دوستوں آج یہ ہو رہا ہے جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور آج گولیاں چل رہی ہیں دوستوں یہ گانا جب چلا تھا یاد ہوگا لطا منگش کر جی کے اس گانے نے پورے بھارت کو رولا دیا تھا یہ گانا ہمارے سینیکوں کے لیے گایا گیا تھا لیکن آج پھر یہی گانا یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان سینیکوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان نرسز کے لیے جو لڑ رہی ہیں ان میڈیکل سٹاف کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں دوستوں آج پھر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اب یہ جنگ صرف ایک بارڈر پہ نہیں ہے یہ جنگ ہر گلی میں چل رہی ہے اور دوستوں میں ان کو کرونا فائٹرز کہتا ہوں دیو دودھ کہتا ہوں دوستو سچ مانیے آج جو یہ جنگ چل رہی ہے کرونا سے اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارا ٹوٹل میڈیکل سٹاف ہمارا جتنا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس سمیں گھوم رہے ہیں سڑک پر کام کر رہے ہیں میں دل سے آپ سب کا آبھار ریاکت کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی ہیں فائٹرز کیونکہ آپ ہی ہیں یودھا کیونکہ آپ ہی وہ فوجی ہیں جو ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو دشمن کا پتہ بھی نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر قدم قدم پر کرونا وائرس فیلا ہوا ہے پھر بھی ان کی حمد ان کا جذبہ اور ان کا حوصلہ دیکھئے کہ وہ ان مریجوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنی جان کو دعو پر لگا کر دوستو آج میں پورے بھارت کی طرف سے اپنے ان کرونا فائٹرز کو ان کرونا کے یوداؤں کو سلام کرنے آیا ہوں اور ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک پنڈی جی رہا کرتے تھے وہ بہت پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہیں اپنی بھکتی کا شاید کچھ گھمند بھی ہو گیا تھا ایک دن اس گاؤں میں بار آنے لگی ان کے جو لوگ تھے وہ آ کر بولے کہ پنڈی جی اس گاؤں میں بار آ رہی ہے جلدی سے یہ گاؤں کھالی کرو پنڈی جی نے بولا نہیں میں نے بہت پوجا پاٹ کیا ہے اگر میری پوجا پاٹ میں دم ہے تو وہ اوپر والا نیچے آئے گا اور مجھے بچائے گا سب ہس کے چلے گئے بولے پنڈی جی چلے جاؤ چلے جاؤ یہ گاؤں کھالی ہو رہا ہے یہاں پر بار آ رہی ہے پنڈی جی نے بات نہیں سنی اس کے بعد دوست تو پورا گاؤں کھالی ہو گیا لیکن پورے گاؤں کھالی ہونے کے بعد کچھ ایک جوان لوگ بچے تھے وہ جوان لوگ پھر سے آئے اور انہوں نے بولا پنڈی جی پورا گاؤں کھالی ہو چکا ہے سب لوگ جا چکے ہیں اس گاؤں میں بار آ چکی ہے پنڈی جی جلدی کریے اور اس گاؤں کو کھالی کریے پانی بھرنے کا خطرہ ہے پنڈی جی نے بولا نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں نے بھکتی کی ہے وہ اوپر والا خود نیچے آئے گا مجھے بچانے وہ بھی ہس کر چلے گئے اس کے بعد جب وہاں پر پورا پانی بھر گیا آرمی کے لوگ آئے آرمی کے لوگوں نے اپنا موٹر بوٹ لے کر آئے اور انہوں نے بولا پنڈی جی پورا گاؤں کھالی ہو چکا ہے جلدی سے کھالی کیجئے اور چلیے میں آپ کو سرکشت جگہ پر لے جاتا ہوں لیکن وہ پنڈی جی بولے نہیں وہ اوپر والا نیچے آئے گا اور وہ فوج کے لوگ بھی بچارے چلے گئے اور آخری میں جب یہ بات فیلی کہ ایک پنڈی جی ایک مندر میں فسے ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر بھیجا گیا آرمی کے لوگ ہیلیکاپٹر میں آئے انہوں نے اوپر سے آواز دی پنڈی جی مندر کی چھت پر کھڑے تھے انہوں نے بولا پنڈی جی یہ آخری موقع ہے آ جاؤ ہم آپ کو اٹھا کر لے چلیں گے لیکن پنڈی جی نہیں مانے اور انہوں نے بولا اوپر والا خود نیچے آئے گا مجھے بچانے اور دوستو دھیرے دھیرے پانی بھرتا چلا گیا اور وہ پنڈی جی پانی میں سما گئے جب ان کا دھیانت ہوا تو وہ اوپر گئے اور اوپر ان کو بہت گصہ تھا پرماتما سے بھگوان سے یہ ایک کہانی ہے اس کو دل پہ مت لے نہ یہ ایک کہانی ہے جس سے جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ میسج کو سمجھیے گا سو وہ اوپر جب گئے تو اوپر انہوں نے بھگوان سے بولا ہے بھگوان میں نے آپ کی اتنی پوجا کی اتنی پوجا کی پوری زندگی پوجا کی لیکن آپ مجھے بچانے نہیں آئے تو بھگوان نے صرف ایک ہی بات بولی کہ دیکھو پنڈی جی سب سے پہلے جو گاؤں والے لوگ آپ کو بچانے آئے تھے ان کو میں نے ہی بھیجا تھا وہ عام لوگ نہیں تھے وہ دیو دودھ تھے پنڈی جی چپ تھے اس کے بعد پنڈی جی جو تین جوان لڑکے آپ کو بولنے آئے تھے کہ پنڈی جی ہمارے ساتھ چلئے ان کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا وہ بھی دیو دودھ تھے اس کے بعد جو آرمی کے لوگ ناو لے کر آئے تھے ان کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا وہ بھی دیو دودھ تھے اور اس کے بعد جو ہیلیکاپٹر لے کر آئے تھے ان کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا اور وہ دیو دودھ تھے پر پنڈی جی آپ نے پہچاننے میں گلتی کر دی اس لیے آپ کی موت ہو گئی یہ تو ایک کہانی ہے یہ سچی گھٹنا نہیں ہے لیکن یہ کہانی آج فٹ بیٹھتی ہے کرونا کے سمیں پر آج جب چاروں طرف کرونا کرونا ہو رہا ہے ہمارے یہ فائٹرز ہمارے یہ دیو دود ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں دوستو سوچ کر دیکھو ان ماں کو جو اپنے بچوں کو اٹھا نہیں پا رہی اس وجہ سے کہ انہیں ڈیوٹی دینی ہے سوچ کر دیکھو ان کی بھاونائیں سوچ کر دیکھئے ان ڈاکٹرز کو جو پورا دن کرونا کے بیچ میں کھیل رہے ہیں جس کو ٹی وی پر دیکھ کر ہماری روح کاب جاتی ہے وہ ڈاکٹر کرونا کے بیچ میں کھیل رہے ہیں اور سیوا کر رہے ہیں ہم لوگوں کی دوستو آئیے ہم لوگ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا کام اور نہ بڑھائیں یہ جو پولیس والے ہر جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں دوستو اپنی جان دعو پر لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک گلی میں ہر ایک چورائے پر ہمارے لئے کھڑے ہیں یہ دیو دوت ہیں دوستو یہ سارے دیو دوت ہیں اس سمیں کرونا سے ہمارے کو بچانے آئے ہیں اگر آپ ان دیو دوتوں کی بات سمجھ لیں گے اگر آپ ان دیو دوتوں کی بات مان لیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی اور اگر آپ نے بھی اسی پنڈت کی طرح کیا اور اگر آپ نے بھی لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کیا اور اگر آپ نے بھی سرکار کی بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی حشر وہی ہو جو اس پنڈی جی کا ہوا تھا سو فرنڈز میرا نویدن ہے آپ سے کہ سب سے پہلے ان دیو دوتوں کو دیو دوت کی اپادی دینی ہوگی میرے کو آج ہی وٹس اپ پر ایک میسیج آیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹی سی فوٹو ہے ایک بچہ اپنے مندر میں ایک ڈاکٹر کی اس کے پاس کھلونا ہے کھلونے والا ڈاکٹر اس کی پوجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سارے کرونا کے مریجوں کو ٹھیک کر دو دوستو وہ سمیں آ گیا ہے جب یہ میڈیکل سٹاف یہ ڈاکٹر یہ نرسز یہ پولیس والے یہ بھگوان کا روپ لے چکے ہیں اور سچ مانیے دوستو اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا اگر ہم نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو یہ ہمیں بچا لیں گے یہ ہمیں نکال دیں گے کرونا ختم ہو جائے گا بھارت کرونا کی جنگ جیتے گا ضرور جیتے گا لیکن اس میں میرا اور آپ کا یوگدان کیا رہے گا ہمارا یوگدان صرف اتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گھروں سے باہر بلکل نہ نکلے بلکل لوگ ڈاؤن کو نہ توڑے اور دوستو گھر پہ بیٹھ کر اگر ہم کچھ پریر نہ دے سکے اگر ہم ان دیو دوتوں کے لیے کچھ سممان میں بول سکے تو دوستو میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہوگی اگر یہ چیز آپ کے دل پہ لگی اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو میرا یہ میسج بھارت کے ہر ڈاکٹر تک بھارت کی ہر نرس تک بھارت کے ہر صفائی کرمچاری تک بھارت کے ہر پولیس والے تک بھارت کے ہر اس یودہ تک پہنچائیے جو کی اس سمیں کرونا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے دوستو لاس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ سبھی کے لیے ہم پورے بھارتواسی ہم سب آپ کو شت شت نمن کرتے ہیں اور اس کرونا کے سمیں میں آپ جو یہ بلیدان کر رہے ہیں آپ جو یہ تیاغ کر رہے ہیں یہ تیاغ پیڈیاں یاد رکھیں گی یوگو یوگو تک آپ کا نام سورنیم اکشروں میں لکھا جائے گا کہ جب پوری دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی تھی آپ جنگ لڑ رہے تھے سو آج آئیے ہم سب بھارتواسی مل کر ان کرونا یودہوں کا ایک بار نمن کریں اور میں آپ سب کو ایک بار سلام کرنا چاہتا ہوں ایک سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہر ایک کرونا کے یودہ تک ضرور پہنچائیے جہن جہ بھارت